اسلام علیکم ویورز آج میں روبینہ انساری کچند میں آپ کے لئے شوربے والے آسان ریسیپی کے آلو بنا رہی ہوں جو بہت جلدی سے بن جاتے ہیں اس مقصد کے لئے میں نے پین میں چار ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اس میں میں چار ہی سورف ملچے ڈال رہی ہوں اور آدھا ٹی سپون جیر ڈالا ہے آلو میں نے بڑے سائز کے دولیے ہیں جو بوائل کر کے اور میں نے اس کے پیسز کاٹ کے رکھ لیا ہے یہ فرائی ہو جائے گا تو میں اس میں مسالے ڈالوں گی مسالے میں نے ایک ٹیبل سپون سورکھ مرچ ایک ٹیبل سپون پیسہ دھنیا ایک ٹی سپون نمک آدھا ٹی سپون سورکھ مرچ آدھا ٹی سپون ہی حلدی گرم مسالہ آدھا ٹی سپون چاٹ مسالہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے کلون جی کے دو چم چلیے ہیں تھوڑا سا میں پانی ڈالوں گی اس لیے یہ مسالہ جننے کے چانسی ہے ان آدھا ٹی سپون ہوں میں میں اجرد رسل نہیں جانوں گی یہ ویڈاؤٹ جنجر رالک ویسٹ بلے گا کیونکہ یہ ہمیں جلدی سے بنانا ہے بہت کم ٹائم کے لیے اب میں فلیم لو کر کے اسے اچھی طرح سے بھون گئیں گی آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجے ساتھ میں بنے بیل آئیکم کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے ہوگی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اب ہم میں سے آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے مستقل بھوننا ہے تقریباً تین سے چال منٹ ویورس چال پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ بھون چکا ہے دیکھئے میں نے اس میں ایک دو دفعہ دو دو تین چل مستقل کے پانی ڈالا تھا اب میں نے آلو ڈالے ہیں بھائی جو کہ میں نے 60 to 70% بھائی کیے ہیں بہت زیادہ نہیں کیونکہ میں اس کو یہاں بھونوں گی تو اس میں مسالہ بھی جائے شامی ہوگا اب میں سے ایک سے دو منٹ اسے میں بھونوں گی اور بھوننے کے بعد پانی ڈالوں گی دو منٹ ہو چکے ہیں اچھے سے یہ فرائی ہو گئے ہیں خوشبویں نکل رہی ہیں اب میں جتنی میری مرضی ہے مجھے چاہیے اتنا شوربہ ڈال رہی ہوں میں نے اس میں تقریباً ایک تک بانی ڈالا ہے تھوڑا سمیہ اور بڑھاتی ہوں کیونکہ اس کو میں تقریباً ایک منٹ بھالانے تک پکاؤں گی پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بیورز یہ بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے میں فلیم تھوڑا سا کام کر رہی ہوں اور اس کو ڈش آؤٹ کرنے کی تیاری کر رہی ہوں خالدھانیا میں اس میں یہ ہی ڈال دوں گے اب میں فلیم کو بند کر رہا اور یہ میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اگر آپ کو میرا شوربے والے آلوی کا سالن پسند آئے تو آپ اسے لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا دیکھیں کتنے اچھے سے گل گئے ہیں انہیں ہم صبح ناشتے میں پراٹھیک ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور ویسے تو کھایا جاتا ہے یہ جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے اگر کوئی چیز گھر میں زیادہ اویلیبل نہیں ہے آلو کے علاوہ یا ہمیں اچانک بنانا پڑ جائے تو ہم یہ آرام سے بنا سکتے ہیں بہت کم ٹائم میں اور بہت مددار ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ